ہر شخص کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی ہاں رزق تو مل جاتا ہے برکت نہیں ملتی رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ بخشش کا مہینہ جہنم کی آگ سے چھٹکارہ پانے کا مہینہ نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کا مہینہ اور دنیا و آخرت کی تیاری کا مہینہ بہت تیزی سے اپنے اختیطان کی طرف پڑھ رہا ہے اللہ کی پاکزاد سے دست وادواہوں کہ وہ ہم سب کی چوٹی پوٹی عبادات اور رکاوش کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمالے اور اسے ہمارے لئے توشہ آخرت بنالے دوستو حباب روزہ رکھنے کی وجہ سے روحانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جسمانی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں مثال کے طور پر اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد رمضان میں ختم ہو جانا ہے ہم نے اپنی ہلتھ کو کس طرح منٹین رکھنا ہے یہ ہے ہمارا آج کا موضوع تاکہ ہم روزے کی وزیلتوں کو صحت اور سلامتی کے ساتھ جوڑ کر اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر سکیں دوستو حباب تب سے پہلا پوئن آپ نے کھانے پینے میں اعتدال کا مظاہرہ کرنا ہے تمہیں سکتا ہوں کہ آپ نے تیر دنوں میں بہت سارے ڈشیں مسکی ہوں گی لیکن اس کمی کو ایک دن میں پورا کرنے کی کوشش آپ کو ڈاکٹرز کا یا حسبتال کا مہمان بنا سکتی ہے اور یوں آپ نہ صرف خود بلکہ اپنی پوری فیملی کی عید کو جشن کے بجائے اور عشانی سے بدل دیں گے جو کہ انتہائی نامناس خودغرضی والی لاحاصل کوشش ہو اس لئے کھانے میں اعتیاد ہی بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے جوسر نمبر پر آپ نے شربت جوسز پانی یا انرجی ڈرنکس لینے میں بھی اعتیاد کرنی ہے مانا کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو چکی ہے آپ نے مشروبات کو ضرور انجائی کرنا ہے لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مشروبات کی زیادتی سے آپ کی ہیلتھ بھی ایڈورسلی ایمپیکٹ ہو سکتی ہے تیسری نمبر پر آپ نے کسی بھی حالت میں اوور ایٹنگ سے بچنا ہے رمضان کی وجہ سے آپ کا ڈائجیسٹیف سسٹم اور ریڈی ویک ہو چکا ہے اور آپ نے اس پر اضافی بوجھ نہیں ڈالنا کہ سسٹم ٹرپ کر جائے یا پھر ٹوٹلی آٹ آف کنٹرول ہو جائے اور یوں آپ اپنے دوستوں اور سجنوں سے عید کے دن خوشگپیوں کرنے کے بجائے ٹائلرز کی انسپیکشن کرتے دکھائی دیں آپ کی تکلیف اپنی جگہ لیکن آپ مزاک بھی بن جائیں گے اگر آپ اپنے میدے پر تھوڑا تھوڑا وزن ڈالیں گی تو بہت جلد وہ آپ کی خواہش کے مطابق اور فارم کرنا شروع کر دے گا اس لئے ازراہ کرم میری ختم تھوڑا کم کھانا کھائیں سپیشلی عید کے دنوں میں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں اور عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی رہ سکیں چوتھے نمبر پر آپ نے کھانے میں ہیلڈی ڈائٹس کا انتخاب کرنا ہے کہ جن میں نیوٹرنس کافی مقدار میں ہوں نہ کہ وہ ڈائٹس جن میں شگر سالٹ اور فیٹس ہوں پانچوہ نمبر پر آپ نے وقت سے کام لینا ہے مانا کہ روزے ختم ہو جائیں گے مگر آپ کا جسم ابھی ناتواہ ہوگا مشقت اور بھاگ دوڑ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے کیونکہ کمزور جسم کے ساتھ ہیرو پنتی آپ کی سیدھ کو نقصان پہنچا سکتی ہٹے نمبر پر آپ نے سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال رکھنا ہے عید کا بہانہ ہو تو لوگ جپھیاں لگانے سے باز نہیں آتے بہتر ہوگا کہ آپ ایسی بیجا دکم پیل سے خود کو بچا کر رکھیں ماسک وغیرہ پہن کر رکھیں اور چہاں لوگوں سے ملنے جلنے کے بغیر گزارہ نہ ہو تو ملنے جلنے کے بعد واقعیدگی سے اپنے ہاتھوں کو شاورز کے ساتھ کلین کرتے رہیں ساتھوے نمبر پر میں چاند رات کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں چاند رات ایک مخصوص ایونٹ ہوتا ہے آوٹنگ شاپنگ ایٹنگ یہ سب اپنی جگہ مگر اس رات ہم گولیاں اور پٹاخے بھی جلاتے ہیں گولیاں کئی دفعہ معصوم لوگوں کی جان تک لے لیتی ہیں جبکہ پٹاخے اور فائل ورکس خود کو اپنے گھر کو یا پھر کسی دوسرے کے گھر کو یا املاک کو خاکستر کرنے کے لئے کافی ہوتے دوستو حباب آپ تو خوشیاں منا رہے تھے مگر آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی خوشیوں بھرے گھر کو ماتم قدعہ بنا سکتی اور اسی طرح آپ کی ہلکی سی اعتیار آپ کو اور آپ کے دوستوں اور بلوشیوں کو محفوظ بنا سکتی دوستو حباب آخر میں میں یہ کہنا چاہتا عید کے لئے جانا نماز پڑھ کر پھانا دوستوں کے ساتھ مل کر کسی پار یا تفریحی مقام کی طرف چل نکلنا بلکل بھی برا عمل نہیں ہے مگر کاری یا بائیک کو پلائی کروانے کی کوشش کرنا بڑے بڑے بیانک ہاتھ ساتھ کو جنم دیتا ہے آپ دراصل ایڈوینچرز کے نشے میں اپنی زندگی کا جوا کھیل رہے ہوتے ہیں اور یاد رکھئے جوئے میں کبھی جیت ہوتی ہی نہیں پکت ہار ہوتی ہے آپ کی تیز رفتار گھاڑی کتھی معصوم مراغیر کی جان لے سکتی ہے آپ کی اوور سپیڈنگ بائیک اوور ٹرن بھی ہو سکتی ہے یہ تھرلنگ نیچر یہ نشہ یہ مستیاں یہ جوانی کا اولتا ہوا لہو چند سیکنڈز میں نکل کر جم جاتا ہے مگر اس سے ہوتا کیا ہے ایک بڑے باپ لاظر مامتا اور سسکتی بہن کا اکلوتا سہارا دنیا چھوڑ جاتا ہے ہم افسوس کرتے ہیں اشتاوا ہوتا ہے مگر یاد رکھئے جانے والے لوٹ کر نہیں آیا کرتا اس لیے آپ نے عید پر گاڑی اور بائیک چلاتے وقت کسی کو دکھانے کے لیے کسی سے آگے نکل جانے کے لیے یا خود کو جوان مرد ثابت کرنے کے لیے پیفک سیفٹی اور رولز کو بائی پاس نہیں کرنا آپ نے خود کو محفوظ بنانا ہے اور دوسروں کی سیفٹی کو ملوز خاطر رکھنا ہے میری دعا ہے آپ کا رمضان اچھا گزر چاہے آپ کی عبادات کو اللہ پاک بول فرمالے آپ صحت مند رہیں سلامت رہیں شاد اور آباد رہیں اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے ہم دوسروں کا درد محسوس کرنے والے اور زخموں پر مرم رکھنے والے انسان بن جائیں ہمارے رشتوں میں محبت اور خلوص روٹا ہے اور رب جی ہمارے دلوں کو حسد ہینے اور بغض جیسی بیماریوں سے ہمیشہ کے لئے پاک کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جس روحانی کیفیت کو رنزو میں پایا ہے رمضان کے بعد اس کیفیت کو اپنی زندگی سے یک دم دور مت کر دینا ورنہ میری طرح آپ بھی خود سے یہ شکوا کرتے نظر آئیں گے کہ ماہ رمضان تیرے بعد یہ حالت ہوگی پھر نمازوں کی امانت میں خیانت ہوگی بند ہو جائے گا قرآن تیرے جانے سے تیرے لوٹ آنے سے قرآن کی تلاوت ہوگی تیری آمن سے بھرے رہتے ہیں مسجد سارے بعد میں جمعے کو بس ایک جماعت ہوگی ماہ رمضان میں کرتے ہیں گناہوں سے پریز سال بر لگتا ہے مالک سے اجازت ہوگی دین اسلام میں رشتے نہیں دیکھے جاتے واقعہ نوکہ پڑھ لیجئے عبرت ہوگی رحمتیں برکتیں برسیں گی ہمیشہ سے وہاں روز قرآن کی جس گھر میں تلاوت ہوگی چند پیسو کی بنا پر تو آنا تک نہ پانچ ورنہ فیرون کے جیسی تیری حالت ہوگی نیکیاں جتنی بھی کرنی ہیں یہاں کر لینا پر نہ موت آئی تو ایک لمحہ نہ مولت ہوگی بس یہ سوچ کے دریا میں بہادو نیکی ایسے عامال کی محشر میں ضرورت ہوگی جھوٹ ہر دور میں کمزور رہا ہے ساہر یہ حقیقت ہے کہ سچائی میں طاقت ہوگی اجازت دیجئے اللہ نیکیب